بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منشاہ بھائے اس ٹوٹوریل میں آپ سب کو اگین ویلکم آج ہم اوفیشل جو اتھینٹک پیرنگ سکیم ہے سیکنڈ ڈیر والو جی کی دو ہزار اکیس کی اس کو ڈسکس کریں گے ہم سب کو پتا ہے کویسٹن نمبر ون جو ہے ایم سی کیوز کا ہوتا ہے کویسٹن نمبر ٹو، ٹری، فور جو یہ تین پارٹیشنز ہیں تینوں میں شورٹ کویسٹنز آتے ہیں اور کویسٹن نمبر فائل، سکس، ایٹ اور نائم یہ اوجیکٹیو ٹائپ ہے لانگ کوشنز ہیں اس میں آپ نے کرنے تو کویسٹن نمبر ون ایم سی کیوز کتنے ہوں گے 17 ایک نمبر کا ایک ایم سی کیو ہے کون کون سے چیپٹرز سے آئے گا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس بعد 15، 16، 19 اور 21 ان چیپٹرز میں سے دو دو ایم سی کیوز آئیں گے next اگر ہم short question کی پہلی partition دیکھیں تو 12 آپ کو short questions دیئے گئے ہوں گے جس میں سے 8 آپ نے کرنے ہیں total 16 نمبر کے یعنی کہ ایک short question دو نمبر کا 15 chapter میں سے 3 short questions آئیں گے پہلے chapter میں سے 16 میں سے بھی 3 آئیں گے 18 جو ہے chapter اس میں سے 2 short questions اور 26 chapter جو ہے اس میں سے بھی 2 short questions 27 chapter اس میں سے بھی 2 short questions آپ کو دیئے گئے ہوں گے جو کہ آپ نے ان میں سے 8 کرنے ہیں next question number 3 ہے یہ بھی 12 questions آپ کو دیئے گئے ہوں گے 8 questions آپ نے کرنے ہیں 16 نمبر کا یہ بھی paper ہے 17 chapter میں سے 3 short questions 22 chapter جو ہے اس میں سے بھی 3 آپ نے کرنے ہیں 23 chapter اس میں سے بھی 3 آپ نے short questions کرنے ہیں 25 chapter number جو ہے اس میں سے بھی 3 short questions آپ نے solve کرنے ہیں next question number 4 جو کہ last partition ہے short questions کی اس میں آپ نے 9 میں سے 6 short questions کرنے ہیں یعنی کہ 6 جو ہے وہ 2 نمبر کے questions سارے تو یہ 12 نمبر کی یہ partition ہے باقی 16 16 کی یہ 12 کی ہے تو 19 chapter میں سے اس میں سے آئیں گے 2 short questions 20 chapter میں سے 3 short questions اور chapter number 21 جو ہے اس میں سے بھی 2 آئیں گے 24 chapter number جو ہے اس میں سے بھی 2 آئیں گے اور آپ نے جو 12 نمبر کا یہ solve کرنا ہے next جو آپ کے پاس آ جاتا ہے long question کا portion 24 نمبر total ہوتے ہیں 5 ہمیں جو long questions دیئے گے ہوتے ہیں a اور b part اس کا ہوتا ہے ہر ایک long question ہم کو پتا ہے 8 نمبر کا ہے a part 4 نمبر کا اور 4 b part تو دونوں parts ہم پورے کریں گے تو پھر ہمیں 8 نمبر پورے ملیں گے تو question number 5 جو ہے long question یہ 15 chapter اور 25 میں سے اس بار آئے گا پہلے بھی اسی طرح سے ہوتا ہے 6 جو question number ہے اس میں 16 اور chapter number 20 اس کی پیرنگ بنی ہے جو question number 7 ہے یہ 17 اور 27 chapter ان کی پیرنگ ہے اس کے بعد question number 8 آ گیا 18 chapter number اور chapter number 22 ان میں سے ایک long question بنی گا اور last question جو question number 9 ہے اس میں chapter number 19 اور chapter number 24 اس میں سے آپ کو ایک long آئے گا اور total یہ paper بن جاتا ہے 85 number کا اب انشاءاللہ next lecture میں ہم یہ بات کریں گے کہ وہ short trick کیا ہے کہ ہم تھوڑے chapters کریں easy والے chapter پہلے کریں اور ہم اچھے marks بھی لے لیں کون کون سے chapter ویٹیج کے لحاظ سے زیادہ important ہے کون کون سے chapter جو ہیں وہ ہمیں پہلے کرنے چاہیے کون کون سے chapters ہمیں بعد میں کرنے چاہیے اور long کے لحاظ سے کون سے کرنے چاہیے اور صرف short کے لحاظ سے کون سے کرنے چاہیے اس کے لیے ہم انشاءاللہ next lecture میں آپ سے دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ